اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حیدر علی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سردیوں مکسر کبوتر پر پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں جن کبوتروں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے تو ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن اگر اس کا حل نہ کرے تو کبوتر زیادہ بیمار بھی ہو سکتا ہے دانہ پانی چھوڑ دے گا تو وہ مر بھی سکتا ہے یہ صرف سردیوں کے لئے ہے جب سردیوں سٹارٹ ہو جائیں گی تو کبوتر اکثر ہوتا ہے کبوتر پھول کے بیٹھ جاتا ہے پر پھلا کے کسی سائی پر بیٹھ جاتا ہے سردی محسوس کرتا ہے تو اس کا علاج ہے میرا بھائی میں آپ کی سادہ شیئر کرتا ہوں تو انشاءاللہ وہ استعمال کیجئے گا جب کبھی جس کسی کبوتر کو سردیوں میں یہ مسئلہ ہو جائے پر پھلا کے بیٹھ جائے سردی محسوس کر رہا ہو تو میرا بھائی انشاءاللہ ایک ہی کھنا کے ایک ہی گولی دینے سے کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا فٹ ہو جائے گا تو میرا بھائی ایک بھائی نے پوچھا تھا جو پچھلی ویڈیو میں نے سوکڑے کے اوپر لگائی ہے تو پورڈر کے بارے میں میرا بھائی وہ بھائی پوچھ رہا تھا تو میرا بھائی انشاءاللہ میں کوشی کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو نمبر میں دے دوں میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنا نمبر سینڈ کیا ہوا ہے ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا ہے تو ویڈیو کوئی ڈسکرپشن میں بھی میں نے نمبر دیا ہوا ہے چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ مجھے یاد نہیں کونسی ویڈیو ہے لیکن میں کوشی کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو میں نمبر پھر دے دوں جس کسی بھائی کو نہ سمجھ لگ رہی ہو تو میرا بھائی وہ فون پہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے رابطہ میرا بھائی کوشش کیجئے گا تو آر والے دن کریں تو یہاں پانچ بجے کے بعد چھے بجے کے بعد مغرب کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے بھی میرا بھائی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے میں بہت دفعہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا فون ٹینڈ نہ کروں نہ اٹھا سکتوں لیکن اس کا مطلب یہ آپ نے بالکل نہیں لینا یہ بندہ بہت موڑی ہے بہت فلان ڈیگ ہے اس کا مطلب یہ نہیں لینا بہت دفعہ ہوتا ہے ہم مشین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں موبائل کا پتہ نہیں لگ رہا فون کسی کا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو جب وہ کوئی ٹیم ملتا ہے فارغ ہوتے ہیں پھر بیڑ پہ ٹیم وغیرہ چیک کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا کسی کا فون رہا ہے تو اس لیے میرا بھائی میں کہہ رہا تھا اب انشاءاللہ جب جو بھی کسی کو مسئلہ ہوتا انشاءاللہ میں جتنا میرے پاس نونج ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا تو آپ میرا بھائی پانچ بجے کے بعد ہی مغرب کے بعد ہی کوشش کیلئے گا فون کرنے پر اتوار والے دن جس مرضی ٹیم پر آپ کر سکتے ہیں اتوار والے دن فری ہوتے ہیں صرف کبوتربادی انشاءاللہ وہ کرتے رہتے ہیں تو میرا بھائی آپ نے پرانہ گڑ وہ تقریباً آپ نے میرا بھائی چنے کے برابر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس پڑا ہوا کافی میں نے اسے شاپر میں ڈال کے محفوظ کیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ پرانہ گڑ ہے میں سے بھائی کھولنا نہیں چاہتا کیوں ہاتھوں پہ چپک جائے گا یہ پرانہ گڑ تم ساری کی دکان سے یہ آرام سے میرا بھائی مل جائے گا یہ ایک دو پیس لے کر رکھ لیں یہ کام آنے والی میرا بھائی چیز ہے یہ کام آتی رہتی ہے کیونکہ ہمیں ضرورت تو بوتربادی میں پڑتی رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ استعمال کی چیز نہیں یہ بہت ہی کارامد اور بہت ہی اچھی چیز ہے اپنے چنے کے برابر میرا بھائی گھوڑ لینا ہے اور آدھی مرچہ آپ نے کالی مرچے لینا ہے کالی مرچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ کالی مرچہ یہ آپ نے میرا بھائی آدھی کالی مرچے لینا ہے چنے کے برابر آپ نے پرانا گھوڑ لے کے اس میں آدھی کالی مرچے رکھ کے اس سے بند کر دیں گولی کو گھوڑ کو بند کر کے گولی بنا لیں اور جس کبوتر کو یہ مسئلہ ہو میرا بھائی اسے کبوتر کو یہ دے دیں اور کبوتر کو بند کر دیں تو انشاءاللہ کبوتر آپ کا بالکل فٹ ہو جائے گا سردیب گارہ لگنی اسے بند ہو جائے گا جو پرپھلاک کے سائیڈ بھی بیٹھا آنا وہ میرا بھائی انشاءاللہ سے وہ ختم ہو جائے گا تو طریقہ کار میرا بھائی پھر ایک دفعہ سننے پرانا گھوڑ لینا آپ نے چنے کے برابر یہ میرا بھائی پرانا گھوڑ ہے اور یہ کالی مرچے ہیں یہ آپ دیکھیں ویڈیو میں یہ کالی مرچے ہیں پرانا گھوڑ آپ نے چنے کے برابر لینا ہے اور آدھی کالی مرچے لینا ہے آپ نے آدھی مرچے توڑ لیں آدھی کالی مرچے لے کے کبوتر کو دے دیں گھوڑ میں رکھ کے گھوڑ بند کر کے گولی سے بنا لیں گولی بنا کے کبوتر کو دے دیں تو انشاءاللہ کبوتر آپ کا جو سردی لگتی ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ صرف میرا بھائی جو سردیوں میں ہوتا ہے اسی طرح آپ اسے استعمال کریں اکثر کبوتر سردی جب آتی تو پر فلا کے بیٹھ جاتے ہیں سردی محسوس کرتے ہیں ان کبوتروں کے لیے گرمی کسی اور موسم میں آپ نے میرا بھائی استعمال نہیں کرنا صرف سردیوں میں آپ نے استعمال کرنا یہ سردیوں کا میرا بھائی یہ نقصہ ہے جو کبوتر پر فلا کے بیٹھ جائے سردی محسوس کرے وہ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے گا دانا پانے بھی کمی پکڑے گا پر فلا کے بیٹھ جائے گا اس کا میرا بھائی نقصہ ہے سردی کا پرانا گھر چنے کے برابر آدھیکالی ملچ گھر میں رکھے بند کر کے گھری بنا لیں اور کبوتر کو دے دیں اوپر سے ہلکا سا نیم کرما پانی دے سکتے ہیں دو سی سی تین سی سی کبوتر کو بند کر دیں سردی سے میرا بھائی بچائیں اس کو بند کر دیں کسی کھڑے میں یا کھڑے کا دروازہ بند کر دیں تاکہ اس کو تھوڑی سی گرمیش مل جائے یہ تھی میرا بھائی ویڈیو چھوٹی سی انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو نیکس سیزن سردی آنے سردیاں سٹارٹ ابھی تو نہیں ہوں گی لیکن اس سے پہلے یہ چیز آپ کو نقصہ یا آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر سردی میں یہ مسئلہ بن جائے تو ہم کبوتر کو کیسے کور کریں گے کیسے حجم کریں تو امید کرتا ہوں میرا بھائی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں جی پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیجارہ دیجئے اللہ حافظ